اچھا میرے بھائیو یہ تو آپ نے سنا چاند کے اعتبار سے اب سورج کے پوائنٹ اپ ویو سے جو قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ کہ ہماری نماز کی جو ٹائمنگز ہیں وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنڈ ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی ایٹ بڑی مشہور آیت ہے نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک وقرآن الفجر اور فجر کی نماز تو قرآن کے ساتھ پڑھو ان قرآن الفجر کان مشہودہ بے شک جو فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن ہے اس کے اوپر گواہی ہوتی ہے فرشتوں کی جو بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی ٹائمنگز جو ہیں فجر اور اثر ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ اثر کے وقت چلے جاتے ہیں پھر اثر کے وقت نئے فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا تو جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جب گئے تھے اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آئے تو اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اثر والے کہتے ہیں یا اللہ جب گئے تھے اثر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائمنگ ہے پانچ نمازوں کی بتا دی ہیں سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک اب اس میں نماز کے تین ٹائم آئے ہیں یہ اکثر وہ اہل تشیعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن میں تو نماز کے تین ہی ٹائم ہے یہ حقیقت بات ہے لیکن ہم اس کی پھر الیبریشن کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک تو ہم کہتے ہیں ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک سے مراد یہ ہے کہ ڈھلنے کے دوران زور و اثر کی نمازیں اور رات ہونے سے مراد مغرب اور عشاء ہے کیونکہ غروب افتاب کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کا تو لادہ سے ذکر ہے وہ کہتے ہیں یہ تین ٹائمنگ ہے زور و اثر مغرب اور عشاء اور فجر وہ بھی بات ٹھیک ہے مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں میں نے بیان کی ہے سکسٹین تھرٹی تھری سے لے کے آن ورڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس کہتے ہیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں زور و اثر کی نماز زمان کرائی اور مغرب اور عشاء کی تو پوچھا گیا کیوں تاکہ امت کے لیے اس حوالے سے آسانی ہو جائے اور میں نے یہ اکثر اوقات یہ یعنی حدیث بیان بھی کی اس حوالے سے تاکہ کسی کو کوئی کنفیون باقی نہ رہے تو یہاں پہ یعنی تین نمازوں کے ٹائم ہو گئے زور و اثر کا ایک ٹائم مغرب اور عشاء کا اور فجر کا پھر بیچ میں ڈوی ہیں جو ہے وہ احادیث میں آئیں اور وہ ہمارے اہلِ تشیو بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہ الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے زور اثر کو جمع کرنا جواز ہے ہم بھی کہتے ہیں جواز ہے افضل ہی ہے کہ الگ پڑھا جائے تو یہ نماز کی ٹائمنگ جو ہے سورج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے منشن کر دی پرانے زمانے میں لوگ دھوب گڑی بنایا کرتے تھے مثال کے طور پر بال پوائنٹ ہے اس کو آپ زمین میں بالکل سیدھا گاڑ دیں تو سورج کی اورینٹیشن کے دوران اس کا سایہ جو ہے وہ اپنے ٹریک میں سب سے کم جو ہوتا ہے نا اس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں گرمیوں میں تو تقریباً وہ زیرو ہی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی اصلی سایہ اور سردیوں میں وہ بڑھا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں سورج جو ہے وہ آلموسٹ مشرق سے مغرب جاتے وہ افت کی طرف جھوک کے جاتا ہے گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے اس لیے چھوٹا سایہ ہوتا ہے تو وہ سایہ اصلی ہے نا جیسے ہی سایہ اصلی آئے اور وہ کراس ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں زوالِ افتاب یعنی سورج جو ہے صبح جو تلو ہوا اس سے لے کر غروب تک یہ جو پورا ٹریک ہے اس کے سینٹر کو جسٹ کراس کر گیا زوال کہتے ہیں گرنے کو ہمارے ہی تو زوال کہتے ہیں مکروہ ٹائم کو مکروہ نہیں ہوتا ٹائم وہ دہوے کبڑا ہوتا ہے مکروہ وہ مسئلہ نمبر تھرٹی میں نے بتایا تو جیسے ہی وہ کراس کرتا ہے تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے پھر جب اس کا سایہ اس کے اپنے اوریجنل سایہ کے برابر جیسے یعنی اس کا یہ سایہ خود اتنا ہوگا پلس سایہ اس لیے ہو تو وہ اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تل پھر غروب افتاب تک اور پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق یعنی وہ سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور پھر فجر کا وقت ٹو بھوٹنے کے وقت ہوتا ہے جو صبح صادق ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں سورج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو پرانے زمانے میں لوگوں نے دوب گھڑیاں بنا ہی نہیں تھی اب تو ہمارے پاس مسلم پرو ہے باقی سوارٹ ویڈز ہیں ان کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ٹائمنگ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے تو یہ پورے کا پورا سولر نظام جو ہے یہ ہماری نمازیں ڈیپینڈنٹ ہے سولر نظام کے اوپر اور ہمارے صرف رمضان کے روزے جو ہیں وہ لیونر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے مون کے اوپر باقی پورا سال ہمارے سورج کے ساتھ کوئی چڑھ نہیں ہے لہذا سولر ایئر ہو عیسوی ہو سن عیسوی ہو یا سن حجری ہو یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہیں الحمدللہ